اب ذرا آخر میں بتائیے دائی آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تبلیغ کی جو چاشنی تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا لیکن آپ کی زبان سے زیادہ اچھا لگے گا تو ذرا بتائیے کہ وہ چاشنی کیسی جس کی ضرورت آج میرا خیال ہے اس دور میں سب سے زیادہ ہے دوسرا بالخصوص جو غیر مسلموں کی ہدایت کے لیے آپ کا دعا کرنا آپ دیکھئے آپ نے بددعا مطلب وہ تو میں ورڈ یوزی نہیں کر سکتا دعا زرر بھی نہیں فرمائی آج کے مبلغین کو کیا کرنا چاہیے صاحب کیسے فالو کریں بتائیے ذرا جنید بھائی ایک جملہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تبلیغ میں تلوار نہیں ہے لیکن تلوار کے اندر تبلیغ ہے درست حدود اللہ کی جب بات آجائے اس کو میں اکسپلین کرنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا علی المرتضی کو خیبر کا کلاف فتح کرنے کے لیے بیجا تو تلوار دے کے بیجا اور فرمایا تلوار نہیں چلانی ہے پہلے دعوت تبلیغ کریں کیا اچھی بات اگر ایک بندہ بھی آپ کی دعوت پر مسلمان ہو گیا تو دنیا میں سرخ اونٹھوں کے مقابلے میں یہ آخرت کا بہترین اساس ہے کیا اچھی بات اور پھر میرے والد گرامی پیر طریقت رہبر شریعت مونیر اسلام رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے مبلغ کے لیے سب سے قیمتی اساس ہے یہ ہے زبان نرم ہو دلیل گرم ہو کیا اچھی بات اور کافروں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے جلال یا ضرر نہیں فرماتے تھے ہدایت کی دعا کرتے تھے اس کے لیے قبیلہ دوس سب سے سر فرست ہے حضرت عمر بن تفیل اپنے قبیلے میں دعوت و تبلیغ کا کام کر کے آئے اور بڑے عرصے کیا مسلمان نہیں ہوئے تو عرض کرنے لگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے جلال فرمائے ختم ہو جائیں تو آپ نے ہاتھ اٹھا لی فرمایا اللہم اہد دوسا اللہ یا اللہ دوس قبیلے کو ہدایت اطاف اللہ اور جب آپ نے یہ دعا سنی تو خوشی خوشی واپس پلٹے جب قبیلے کی درف گئے تو سارا قبیلہ مسلمان کیا کہنے سبان اللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو انداز کریمانہ تھا اور پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف دے جا کیا اچھی مثال ہے تو پورا سفر ان کے ساتھ رہے مدینے کی باؤنڈری تک اور فرماتے رہے ایک حکم دینا اسلام مسلط نہ کرنا جب وہ عمل کرنا نماز پہ شروع ہو جائیں نماز پڑھنے لگ جائیں پھر زکاة کے بارے میں بتانا اگر ریپیٹ کیجئے وہ جملہ اسلام مسلط نہ کرنا یہ ضروری بتانا حضرت محاس بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام مسلط نہ کرتی ہے اس کا جملہ نہیں ہے میں واضح کر دوں تاکہ ناظرین اس کا کوئی اور مانا نہ نکالے آپ کا جو انداز گفتگو ہے نا وہ یہ بتا رہا تھا کہ اسلام جاتے ساتھ ہی مسلط نہ کرنا نماز روزہ حجز زکاة ایک ایک کر کے حکمات بتانا ایک حکم کے ساتھ ارجسٹ ہو جائیں پھر دوسرا کریں پھر تیسرا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح گریجولی حکمات ناصل کی ہے ایک ہی دم سارے نہیں کر دی ہے تو یہ حضرت محاس بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اور پھر سب سے اہم ترین بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے اس مبلغین کو جو چیز نکالنی چاہیے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تازندگی دعوت و تبلیغ میں اپنی زبان سے غیر میعاری جملہ کبھی نہیں نکالا یہ سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَتِم مِنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے رحمت فرمائی آپ کو نرم دل بنا دیا اگر آپ تندرو ہوتے سخت مزاج والے ہوتے تو یہ لوگ پریشان ہو جائے آپ کی محبت شفقت اور جو محبت والی تبلیغ لوگوں کو بدل سکتی ہے وہ تلوار والی تبلیغ سختی والی اس میں تلوار کی نفی نہیں ہے مدان جہاد میں ہے یہ امن میں جب ہم تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہیں اس میں تلوار نہیں بات آگئی ہے حدود اللہ کی امپلیکیشنز کی بات آئی اس میں نرم بات کرے نرم بات کرے نرم انداز سے بات کرے کافر مطلق کو کہا گیا کہ اس کے ساتھ نرم بات کرے تو مومنگ ہم جس کے پاس گئے ہیں ہم اس لیے گئے ہیں کہ ہم اس کو یہ بتائیں کہ اسلام کتنی رحمت ہے تیرے لیے کے بیٹھا ہوا تو جب ہم اس کے لیے تلوار نکال لیں گے تو وہ کہے گا تم اسلام کی کیا بات کرتے ہو خود ہی تم غزب بنے ہوئے ہو تو اس لیے خود پہلے رحمت بنے اور لوگوں کو بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا اس میں ناظرین کے لیے میں ایک بڑا خوبصد واقعہ سنانا چاہتا ہوں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کس کی عبادت کرتے ہو کہا لات اور عزق کی تو فرمایا بیوی کدھر ہے اس کی تو نہیں جواب آیا تو فرمایا تبلیغ یہ ہے کہ اللہ وحدہ العشری کی عبادت کرو جو اولاد اور بیوی بچوں سب سے پاک ہیں اللہ اکبر